امترم برحان چامڑیہ صاحب کراچی السلام علیکم آپ کا اہل سنت دوٹنے پر یاد فرمانے کا شکریہ آپ کا سوال موصول ہوا آپ نے پوچھا کیا امام کعبہ درست ہیں دیکھیں سعودی عرب میں کعبہ اور مزدید نبوی کے امام یا جتنی بھی وہاں سرکاری تحویل میں بلکہ ہماری معلومات یہ ہے کہ تمام مسادید جنہوں سرکاری تحویل ہی نہیں ہیں تو سرکاری تحویل میں جتنی بھی مسادید ہیں چاہے وہ مسدید حرام قابل مقدسہ یا مدینہ منورہ یہ سب کے سب امام جو ہیں یہ ظاہرے کہ وہاں بھی مذہب رکھتے ہیں محمد بن عبدالوہب جو نہائید گمراہ اور باغی شخص تھا اس کو یہ اپنا امام مانتے ہیں اور ان کے طریقے پر چلتے ہیں تو اس لیے ایسے امام کے پیچھے اہل سنت و جماعت نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے ایک بات تو آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ ہم صرف یہ نہیں کہہ دے کہ قابل کے امام کے پیچھے نماز نہ جائے بلکہ وہاوی یا محمد بن عبدالوہب کا مطبع دنیا کے کسی خطے میں بھی نماز پڑھا ہے ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے کہ یہ گمراہ طولہ ہے جنہوں نے اہل سنت کو قتل کیا اور بل جبر انہوں نے مدین منورہ اور مکہ مرگ مکرمہ پر قبضہ کیا جو سنی پرکی تھے ہزاروں کی تعداد نے ان کو شہید کیا تلواروں سے انہوں نے زباہ کیا اور بل جبر مکہ مکرمہ پر انہوں نے قبضہ کر لیا تو ایسی صورت میں یہ تمام جو ہیں لوگ یہ وہاوی ہیں وہ کہیں بھی نماز پڑھائیں کراچی میں پڑھائیں تبیعہ نہیں پڑھیں گے انڈیا میں پڑھائیں تبیعہ نہیں پڑھیں گے لہذا ہم ایسے امام کے پیچھے قابے میں نماز پڑھنا بھی درست نہیں جانتے